مصادق ملک صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر آپ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی کنسٹیٹوشنل فریم ورگ بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر ہر طریقے سے آپ جو ہے وہ سپریم کور کا نقشہ چینج کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی ہے حضرداری صاحب سے جس میں ان کے آٹھ ایم این ایس کو آپ نے مانگنے کی بات کیے تاکہ اس سے آپ کی حکمران اتحاد کی دوزار بارہ سے دوزار بیس سی جائے ابھی بھی چار ایم این ایس آپ کو چاہیے قومی سیبلی میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے لیے جس سے آپ ترمیم کر سکیں اور اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف آپ ججز کی عمر چینج کر دیں گے تاکہ جسیس فائز عیسیٰ جو ہے ان کو مزید موقع مل جائے چیس جسیس بننے کا بلکہ آپ یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ جو الجہار ٹرس کیس میں جو میرے سامنے پڑا ہوئے اس وقت جس میں یہ تیہ ہو چکا تھا رول سیٹل ہو چکے تھے تو آپ اس اصول کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ شاید اپنی مرضی کی کمیٹی بلا کے قانون سازی ایسی کریں گے کہ جس کو چاہے آپ چیس جس بلائیں اور اس سے پھر نئی کانٹروورسی روا دماؤں گی ایسا کرنے جا رہے ہیں مسادق صاحب سر اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ نے دہشتگردی کے حوالے سے ابتدائیے میں ذکر کیا تو میں ایک حرف کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں جناب جو آپ کا اپنا شو ہے سر ہی فرمائے دیکھئے جی بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تو جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں لبرل جانا جاتا ہے وہ تو پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کبھی کبھی مگر رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دہشتگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی آج جو تئیس لوگوں کو یا جتنے بھی لوگ جن کو ٹرک سے اتار کے ان کی ایڈنٹیفیکیشن کر کے ان کو قتل کیا گیا وہ کون پاکستانی ہے جو اس کو سپورٹ کرے گا کوئی کنزروٹیف پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا کوئی لبرل پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا کوئی میڈل کلاس کا درمیانہ رو انسان اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ حملہ پاکستان پہ ایک بزدلانہ حملہ ہے اور پاکستان پہ حملہ ہے اس کی پاکستان کی کسی جگہ پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے تو میں ایک تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا دوسرا میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپریشن کے خلاف بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے آج یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں تئیس تو آج ہوئے ہیں جو ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں جو چیک پوسٹ کو پر پولیس آفیسز کھڑے ہیں جو شہید ہوتے ہیں یا ہمارے جو سیویلین لاچار جو شہید ہوتے ہیں یا ہمارے فوج کے جوان جو روز شہید ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی شہادت کی ذمہ داری کس پہ ہے کسی کو تو اس کا حساب دینا ہوگا نا کوئی تو بتائے گا اگر آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپریشن نہیں تو پھر کیا صرف یہ کہا گیا کہ انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر وہ جگہیں جہاں پر دہشتگرد ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے آپ نے کہا آپریشن نہیں ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا ہونے دیں گے ان بچوں کو شہید ہونے دیں گے ان جوانوں کو مرنے دیں گے ہر ٹرک سے بس سے تئیس لوگوں کو اتار کے ان کے آئی ڈی کارٹ چیک کر کے انہیں قتل شہید ہونے دیں گے اس کا کون ہے ذمہ دار آپ کیوں آپریشن نہیں ہونے دیں گے آپ کیوں دہشتگردوں کا خاتمہ نہیں کرنے دیں گے آپ کتنی مرتبہ کہیں گے کہ یہ دہشتگرد جو ہمارے بچے مار رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں انہیں واپس لا کے آباد کرو ارے بھائی کتنی مرتبہ واپس لائیں گے کتنی مرتبہ آباد کریں گے کیا ملک کو برباد کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں تو میں اس وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں کو دوبارہ سے کہوں گا کہ دیکھئے اردگرد دیکھئے یہ جو بچے مر رہے ہیں آپ ہی کے بچے ہیں تو ہماری سیاسی تناؤں میں ملک کی حفاظت جو ہے اسے مدداؤ پہ لگائیں ملک کو تو چلنے دیں یہ تو ہماری بچے ہیں